السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام سورہ یاسین پڑھنے کی تین ایسی فضیلتیں جنہیں سن کر آپ دنگ رہ جائیں گے حیران ہو جائیں گے اور سورہ یاسین کو کس ٹائم پڑھنا ہے کس طرح سے پڑھنا ہے اور اس کے پڑھنے پر اللہ تعالیٰ بندے کو کیا عطا فرماتا ہے آخر اس کو پڑھنے والے سے اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے یہ تمام باتیں انشاءاللہ تعالیٰ اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا آپ لوگوں سے گزاری شیئر ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور اگر آپ سورہ یاسین نہیں پلتے ہیں تو آپ کے لئے ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہے کیونکہ آپ سورہ یاسین کی فضیلتیں دیکھیں اور اس کے پڑھنے پر آخر اللہ تعالیٰ بندے کو عطا کیا فرماتا ہے اس کا سمجھنا بھی ہمارے لئے بہت ضروری ہے میں ایک دو حدیثیں سب سے پہلے آپ لوگوں کو سورہ یاسین کے تعلق سے سناتا ہوں کہ آقا علیہ السلام نے اس کے بارے میں کیا فرمایا آقا علیہ السلام نے فرمایا سورہ بقرہ قرآن پاک کی رفعت ہے یعنی بلندی ہے جو سورہ بقرہ ہے نا اس سورت کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن پاک کی رفعت ہے یعنی بلندی ہے اور اس کی ہر آیت کے ساتھ اسی ملائکہ نازل ہوتی ہیں اسی فرشتے نازل ہوتے ہیں اور اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم آیت القرصی جو ہے اس کو عرش کے نیچے سے نکال کر اس سورت کو ساتھ ملایا گیا ہے اور سورہ یاسین قرآن کریم کا دل ہے یعنی آقا علیہ السلام نے سورہ یاسین کو قرآن کریم کا دل بتلایا ہے اور جو اسے اللہ کی رضا اور آخرت کی بہتری کے لیے پڑھے گا تو اس کی مغفرت کر دی جائے گی یہ مسند احمد کے اندر حدیث موجود ہے کہ جو انسان اللہ کی رضا پانے کے لیے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور آخرت کی بہتری کے لیے اگر کوئی بندہ سورہ یاسین کو پلتا ہے کتنی بڑی نعمت ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندے کے لیے کہ اگر کوئی بندہ خوشدلی کے ساتھ اللہ کی رضا کے ساتھ آخرت کے لیے آخرت میں سواب پانے کی امی سے سورہ یاسین کو پلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے اس بندے کی بخشش کر دیتا ہے ایک اور حدیث میں آقا علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ جس نے کسی رات میں اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین پڑھی اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے یہ ابن حبان کے اندر یہ حدیث موجود ہے تو رات میں سورہ یاسین پڑھنے کا حکم آقا علیہ السلام نے دیا ہے اجازت دیئے کہ سورہ یاسین پڑھنے کی جو تاقید فرمائی ہے وہ خصوصی طور پر رات میں بھی فرمائی ہے کہ جو بندہ رات میں سورت کو پڑھے گا اللہ کی رضا کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا تو یہ دن میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ آپ بس رات میں ہی پڑھ سکتے ہیں دن میں نہیں پڑھ سکتے ہیں ایسا نہیں ہے آپ جب چاہیں پڑھ سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ سونے سے پہلے آپ اس کو اپنے ورد میں ضرور شامل کرنے سورہ یاسین کو ضرور پڑھیں اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں آقا علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ بے شک ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے اور جو بندہ ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھے گا اس کے لیے دس مرتبہ قرآن پڑھنے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے یہ ترمیزی کے اندر یہ حدیث موجود ہے جو بندہ ایک بار سورہ یاسین پڑھے اس کے لیے اللہ تعالیٰ دس قرآن کے برابر اس کو ثواب عطا فرماتا ہے ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جو بندہ سورہ یاسین ایک مرتبہ پڑھے دس محل اس کے لیے جنت کے اندر تیار کر دیا جاتے ہیں تو یہ عجر و عنامات اللہ تعالیٰ اس بندے کو عطا فرماتا ہے جو بندہ سورہ یاسین کو پہتا ہے کیونکہ سورہ یاسین قرآن کریم کا دل ہے اب جب کوئی بندہ اس کو پہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرماتا ہے چونکہ جو قرآن ہے نا یہ اللہ کا کلام ہے اللہ کا کلام کیا یہ اللہ کے الفاظ ہیں حالانکہ اللہ ہر چیز سے پاک ہے لیکن چونکہ یہ اس کا کلام ہے یہ اللہ کی اسپیچ ہے جو اللہ بندے سے کہہ رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تو قرآن کریم پڑھنے والے کا پہلا فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ دل کا زنگ دور ہو جاتا ہے جو دل کے اندر زنگ ہوتا ہے ہر چیز میں زنگ لگ جاتا ہے آقا علیہ السلام نے اشارت فرمایا جس طرح سے لوہے میں زنگ لگ جاتا ہے اسی طرح سے دلوں میں بھی زنگ لگ جاتا ہے تو صحابہ نے ارز کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم لوہے کا زنگ تو ریگمال سے صاف کرتے ہیں دلوں کا زنگ کس طرح سے صاف کریں تو آقا علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ قرآن پڑھا کرو قرآن پڑھنے سے اللہ تعالیٰ تمہارے دل کے زنگ کو دور فرما دے گا تو قرآن پڑھنے سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ دل کا زنگ دور ہوتا ہے اور وہ تو ہی قرآن کریم کی دل سورہ حسین تو کتنی بڑی فضیلت ہوگی دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کی محبت میں ترقی ہوتی ہے اگر کوئی بندہ اللہ کی محبت اور اللہ تبارک تعالیٰ سے پیار اللہ کی محبت بندے کے دل میں اس حد تک نہیں ہے جس حد تک ہونا چاہیے جیسا کہ اللہ قرآن کریم میں فرما رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ بَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ اَنْدَادِ يُحِبُّنَهُمْ كُحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَشَدُّ حُبَّلِّ اللَّهِ اللہ فرما رہا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو غیر خدا کو شریک خدا بناتے ہیں اور ان سے خدا جیسی محبت کرتے ہیں لیکن جو ایمان والے ہیں وہ سب سے زیادہ خدا ہی کے دوست دار ہیں تو اگر آپ کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے تو پھر آپ کافر ہیں اگر اللہ کی عظمت آپ کے دل میں نہیں ہے اور اللہ کی جہاں بات ہو رہی ہے اللہ کی عظمت کی بات ہو رہی ہے اور آپ کا دل اس اللہ کی وحدانیت کو ربویت کو ایکسپٹ نہیں کر رہے تو پھر خدا کی قسم آپ کافر ہیں پھر آپ کے کلمے کا کوئی فائدہ نہیں پھر آپ کتنی نمازیں پڑھ لیں کتنی عبادتیں کر لیں کتنی قرآن پڑھ لیں کتنے حج کر لیں کچھ بھی کر لیں سب بیکار ہیں کیونکہ جو ماوہ ہے جو ملجا ہے جو آکم الحاکمین ہے اسی کی محبت اگر دل کے اندر نہیں ہے اسی کی بڑائی بلندی برتری آپ کے دل کے اندر نہیں ہے تو پھر آپ کچھ بھی کر لیں آپ مسلمان نہیں ہو سکتے آپ کے دل میں اگر اللہ کی محبت نہیں تو آپ کو دنیا کی کوئی چیز فائدہ نہیں دے سکتی اور جنت میں جانا تو دور جنت کی خوشبو بھی اس انسان کے اوپر حرام ہے جو اللہ کی وحدانیت میں کمپرومائز کرتا ہو سیکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقع کر کے زندگی گزار رہے اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوج رہے اور ان کے پاس علاج کرانے کے لئے بھی پیسے نہیں ہیں تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا سہارہ ضرور بنیں اور ان کے راشن اور دوہ علاج کے لئے زیادہ سے زیادہ تعابون کریں اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے اور ہر مہینے انشاءاللہ ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے آپ لوگ اس اکاؤنٹ پر یا اس اسکینر کے ذریعے آپ غریب فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں